تو بھی پاکستان والے اس سمائے خوشیاں منا رہے ہیں افغانستان والے اس سمائے جھوم رہے ہیں اور نیو جی لینڈ والوں کا حردہ دھگ دھگ کر رہا ہوگا کیونکہ جو کسی نے نہیں سوچا تھا وہ اس سمائے ورل کپ میں ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ نے نیو جی لینڈ کو ایک بڑے انتر ایک سو نبے رنوں سے پراجت کر دیا ہے تین سو پلس کا ٹارگیٹ دیا تھا اور نیو جی لینڈ کی پاری تاس کے پتوں کی طرح ڈھائ گئی اس میں کچھ کھلاڑے ان کے چوٹل ہوئے ہیں لیکن جو سب سے بڑی چوٹ نیو جی لینڈ کو ملی ہے وہ ہار نہیں ہے وہ دو انکوں کا نقصان نہیں ہے بلکہ اس میچ میں جو نیو جی لینڈ کو رن ریٹ کا نقصان ہوگا ہے وہ نیو جی لینڈ کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے ٹورنامنٹ کی سروعات میں جو ٹیم افجے رہی تھی جو ٹیم کسی سے ہار ہی نہیں رہی تھی جس کی ہار کا سلسلہ بھارت نے شروع کیا اور ایک بار سلسلہ کیا شروع ہوگا لگاتا تین میچ ہار کر کے نیو جی لینڈ اپ ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے اور جبکہ ساؤت افریقہ نے نیدر لینڈ کے خلاف اپنی ایک ماتر ہار سے ایسا سبق لیا کہ تب سے لے کر کے ہر میچ میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور جس ٹیم سے اس کے دیشباسی انہیں بھی اپیکچھا نہیں کی تھی اس بار اپیکچھاؤں کے بوجھ سے اپنے آپ کو مکت رکھ کر کے وہ ٹیم اس سمائے ٹورنامنٹ کی سبچے ٹاپ ٹیم بن چکی جیا ساتھ ہی اس انڈیا کو پہلے پایادان سے آپ دست کر کے ساؤت افریقہ اس میں بارہ آنکھوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کی ٹاپ ٹیم بن چکی حالانکہ اس میں ساؤت افریقہ کے ساتھ میچ ہے اور بھارت کے چھے میچ ہے کل بھارت کا سری لنکہ کے ساتھ ایک میچ ہے جس میں بھارت جیت کر پھر جو ٹاپ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت نے ابھی تک ایک بھی میچ نہیں کم آیا ہے کھول ملا کر کہ ٹورنامنٹ اپنے سب سے روچک سب سے رومانچک کہہ سکتے ہیں تو نیل بٹر سانس تھامنے والے رومانچک موڑ کی طرف مڑ گیا ہے جہاں پر اب سبھی جو لوگوں کی نجرے ہیں وہ سیمی فائنل کی باقی دو ٹیموں کے پر ٹک گئی ہیں بیسے تو آسٹریلیا بالوں کا نمبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو کوالیفائی کر سکتے ہیں لیکن اب کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے نیٹ رن ریٹ نیو جیلینڈ کا گراہ ہے آسٹریلیا نمبر تین پر جات چکی ہے اپنے آپ کو کافی سیپ محسوس کر سکتی ہے لیکن اب ٹورنامنٹ پر کچھ اولٹ پھر اگر ہوتے ہیں تو آسٹریلیا پر بھی خطرہ آ سکتا ہے زہاں تک پوائنٹس کی بات کریں تو آسٹریلیا کے بھی آٹھ ہیں اور نیو جیلینڈ کے بھی آٹھ ہیں میچ بھی دونوں کے ابھی نیو جیلینڈ کے دو میچ واقعی ہیں جو سب سے زیادہ خوشی اس میچ میں ہار نے نیو جیلینڈ کی ہار سے ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پاکستان کو اور افغانستان کو پاکستان جو اپنے آپ کو بہار ہوگا مان رہی تھی بانگلہ دیس پر ایک جیت کے ساتھ اسے سنجیبے نہیں ملی ہے افغانستان والے بھی اپنے جو سیس میچ ہیں ان میں اپنا دمکم دکھانے کے لئے تیار ہیں تو امید ہے پاکستان و افغانستان کی پروان چڑھنے لگی ہیں نیو جیلینڈ اب ایک چھاؤں کے بھاری بوجھ سے دب ہی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ انیس سو لنیون بے کے پاس سے بسک اپنے نیو جیلینڈ ساؤں افریقہ سے ہاری ہی نہیں تھی اور یہی بجائے سب سے زیادہ چنتہ کی بجائے تھی پاکستان کے لئے کہ کیا نیو جیلینڈ کو ساؤں افریقہ ہرا پائے گی لیکن ہرایا اور ساتھ میں جو پاکستان کی جس میں ہم لوگوں نے کل کے ویڈیو میں چرچہ کی تھی کہ پاکستان کو نیو جیلینڈ کی ہار تو چاہیے لیکن بری طرح سے ہار چاہیے تاکہ پاکستان کا جو رن ریٹ ہے وہ نیو جیلینڈ اس کے آس پاس آ سکے پاکستان اگلے اپنے میچوں میں جو دو میچ بچے ہو گئے ہیں ان میں اپنا نیو جیلینڈ سدھار دیں حالانکہ پاکستان کے جو دو میچیں وہ کافی ٹیف میچ ہیں پاکستان کو ایک میچ تو نیو جیلینڈ سے کھیلنا ہے دوسرا انگلینڈ سے انگلینڈ کو پھر بھی کمجور پرتیدندی ہم اس پیس پرتیوکتہ میں مان سکتے ہیں جو اس کی برطمان حالات کو دیکھ کر لیں کہ نیو جیلینڈ پلٹ وار کرنے کے لئے تیار ہے تو کل ملا کر کے پاکستان جو کی قدرت کے نظام کے بھروسے بیٹھا ہے اب اس کے کندھوں پر بوجھا چکا ہے پاکستان بلکل صحیح فائنل پہنچ سکتی ہے لیکن اب اسے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا یہاں پر گیند رو بلے کا کرکشتر تیار ہے بس یہاں پر اس کو اپنا دمخم دکھانا پڑے گا نیو جیلینڈ کو ایک بڑی ہار دینی پڑے گی تاکہ نیو جیلینڈ اس سار کے ساتھ میں سے اوباری نہ پائے جبکہ نیو جیلینڈ کے پاس بھی اس دو میچ ہیں لیکن وہ دونوں بڑے میچ ہیں ایک تو پاکستان ہے پاکستان کو اگر نیو جیلینڈ ہارا دیتی ہے تو اس کے سمبھامنا ہے پھر سے زندہ ہو جائیں گی ساتھ ہی سری لنکا ہے سری لنکا ہے گاہل سیر ہم سب جانتے ہیں کہ سری لنکا کے کھلاری بہتر باپسی کا نکلی کتنے بیتاب ہو رہے ہیں ٹونمنٹ سے بہلے ہی وہ بہار ہو چکے لیکن وہ کمجور نہیں ہیں وہ بے پکشیوں کو ایک دم سے پٹکنا جانتے ہیں تو نیو جیلینڈ کے پاس جو آج سے پہلے جو تین میچ تو ان میں سے نیو جیلینڈ ایک میچ گما چکا ہے ساتھ ہی نیٹرن ریٹ گما چکا ہے تو نیو جیلینڈ پر خطر آ چکا ہے پاکستان کے پاس پوری سمبھامنا بن چکی ہے اس کے پاس نیو جیلینڈ اور انگلینڈ جیسے پرتدندی ہے افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو افغانستان تو انڈرڈ آگ ہے اس کے سامنے کٹھن پرتدندی تو ہے جیسے کہ آپ راجے جو نیدر لینڈ سے ہاری ہے ساؤت افریقہ تو اسری بہت ہی مجبوط دیکھ رہی ہے آسٹریلیا اور نیدر لینڈ تو ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا سے نپٹھنا آفغانستان کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن چونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اپیک چھاؤں سے زیادہ آفغانستان پاس چکی ہے تو آتمی سوا سے لبریج ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اگر وہ دو میچ جید جاتی ہے اور اپنا نیٹر ایڈر اگر سدھال لیتی ہے تو دس انگ ہو جائیں گے اور جو کہ نیو جیلینڈ اور پاکستان دونوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے کل ملا کر کے ٹورنمنٹ بہت ہی زیادہ رومانچ اگستیتی میں آگیا ہے اس اشتیتی میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ جو چوتھے ٹیم ہے وہ کونچے ہوتی ہے آسٹریلیا تو حالا کی کولیفئی کری چکی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ چوتھے ٹیم کیا اب نیو جیلینڈ کے لیے باستوں میں خطرہ آ چکا ہے کیا نیو جیلینڈ باہر ہو سکتی ہے پاکستان اندر آ سکتی ہے کمنٹ باکس میں جرور آئیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں